آدھا حسین و آئے حسین رسول کہتے تھے میں کس گلے کو چھموں گا گلا تو کٹ گیا تیرا حسین و آئے حسین غریبوں پہ کسو تنہا حسین و آئے حسین قتیل خنجر آدھا حسین و آئے حسین غزب ہے مہر میں زہرہ کے سارا دری آتا غزب ہے مہر میں زہرہ کے سارا دری آتا ملانا پانی کا قطرہ حسین و آئے حسین غریبوں پہ کسو تنہا حسین و آئے حسین قتیل خنجر آدھا حسین و آئے حسین جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا قتیل خنجر آدھا حسین و آئے حسین و آئے حسین و آئے حسین قتیل خنجر آدھا حسین و آئے حسین و آئے حسین و آئے حسین قتیل خنجر آئے حسین و آئے حسین و آئے حسین و آئے حسین ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شازادی پر کہ جس کو سوک گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسیئے دکھلائی نصار کر دیئے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بچھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہے پہاڑ رات بڑی دیر ہے صویرے میں کہاں ہو شاں میں غریبہ کے گھپ انہیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی بھی وہ سی ناجیس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بھی بھی ابھی کلیجے میں ایک آگسی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیروں میں کچھ سوجتا کدھر ڈونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کدھر ڈونڈے نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ سلام سلام محسن اسلام خستتن لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام سلام تم پہ رسول بطول کے پیاروں سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چلم بسے تو اپنا سلام آخر ہے سلام 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 اللہ ایک مطلع چند ساتھ پیش کرو ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی کہ ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی کہ ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا کہ عباس تیرے نیزے میں طوفان نوح تھا سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی سر اڑ رہے تیرن میں ہوا کے بغیر بھی کہ تنہا وہ قائنات میں ذاتِ حسین ہے کہ تنہا وہ قائنات میں ذاتِ حسین ہے ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی سلسلیں سے تین شیئر پیس کرتا ہوں ملاحظہ فرما ہے کہ ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی کربو بلا میں کر دیا ثابت حسین نے کہ کرمو بلا میں کر دیا ثابت حسین نے اور جیتے ہیں لوگ آبو گزا کے بغیر بھی جیتے ہیں لوگ آبو گزا کے بغیر بھی کربو بلا میں کر دیا کہ کربو بلا میں کر دیا ثابت حسین نے جیتے ہیں لوگ آبو گزا کے بغیر بھی تو عشق حسین لے گیا حرق و بہیشت میں سنکھا چاہتا ہوں کہ عشق حسین لے گیا حرق و بہیشت میں ہر مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر سزا کے بغیر بھی سزا کے بغیر بھی مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی عشق حسین لے گیا حرق و بہیشت میں مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی اور خود بات زینبی میں جھلکتی ہے کربلا کہ خود بات زینبی میں جھلکتی ہے کربلا مجلس ہوئی ہے فرشِ عزا کے بغیر بھی مجرم سب کی مجرم رہا ہوا ہے اگرم رہا ہے خووؑ مجرم رہا ہوا ہے یا بھائیشت میں چلکتی ہے کربلا خدبات زنبی میں چلکتی ہے کربلا خدبات زنبی میں چلکتی ہے کربلا خدبات زنبی میں چلکتی ہے کربلا مجلس ہوئی ہے فرشے عزا کے بغیر بھی عشق حسین لے گیا حلق و بہیست میں مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی مجھے تو بہت پسند ہے اور آپ کو بھی انساء اللہ یاد رہ جائے گا اس سنسلے کا آخری سے پیس کرتا ہوں ملعظم رمائے عشق حسین لے گیا حلق و بہیست میں مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی پورے مجمع کی دعا چاہتا ہوں پیس کرتا ہوں ملعظم رہا ہے کہ بے پردہ جیس کو شام میں لائے ہو شامیاں بے پردہ جیس کو شام میں لائے ہو شامیاں کہیں گے وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی خدبات زینبی میں جھلکتی ہے کربلا مجلس ہو بھی ہے فرشِ ازا کے بغیر بھی تو عشقِ حسین لے گیا مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی عباس تیرے نیزے میں توفان نوہ تھا سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی ایک مطلع اور چار شیئر بس رضا فرما نے بڑا تعلوات پڑھ دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں حق کا پرستار بھی ہو یہ تو ممکن ہی نہیں حق کا پرستار بھی ہو دشمن ساہ بھی ہو اور صاحبِ کردار بھی ہو اور ماں سوہ سید سجیاد کوئی ہو تو کہو ماں سوہ سید سجیاد واں سید سجیاد کوئی ہو تو کہو جو گنفتار بھی ہو مالکو مختار بھی ہو ماں سے وہاں سید سجاد کوئی ہو تو کہو جو گرفتار بھی ہو اور مالکوں مختار بھی ہو اور ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار بھی ہو ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر ایک خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جیگر یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار بھی ہو اور شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے ارے وہ نمازی بھی ہو مولا کا آزادہ شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے وہ نمازی بھی ہو مولا کا عذاگار بھی ہو اور بے کسی سیدے سجاد کی سوچو جسدم بے کسی سیدے سجاد کی سوچو جسدم بے ردہ کپیاں ہو اور شام کا بازار بھی ہو بے ردہ کپیاں ہو اور شام کا بازار بھی ہو اور بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اتھر بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اتھر اور دنیا کی نگاہوں میں وہ بیمار بھی ہو بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اتھر اور دنیا کی نگاہوں میں وہ بیمار بھی ہو اب میں غزارش کرنا جنبی رزوان بنا سیتے ترسیب لائے آپ اجازت ہیں سماعت اجازت کہتا ہے دفن ہو جاتا مہیں باد شہے کربو گلا دفن ہو جاتا وہیں باد شہے کربو بلا پان نہ جاتا جو عصیروں کا سہارا اسلام دفن ہو جاتا مہیں باد شہے کربو بلا پان نہ جاتا جو عصیروں کا سہارا اسلام اور انگلیاں تھام کے سجاد کی شبیر کے بعد انگلیاں تھام کے سجاد کی شبیر کے بعد لاؤٹ کر آیا مدینے میں دوبارہ اسلام لاؤٹ کر آیا مدینے میں دوبارہ اسلام یہ جو کہتے ہیں کہ ہر موڑ پہ دشواری ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہر موڑ پہ دشواری ہے اس کا مطلب ہے خفا ان سے ازاداری ہے اس کا مطلب ہے خفا ان سے ازاداری ہے اور ذکر اولاد پیمبر سے جو بیزاری ہے ذکر اولاد پیمبر سے جو بیزاری ہے یہ پیمبر سے محبت نہیں غداری ہے یہ پیمبر سے محبت نہیں غداری ہے اور چند رسموں کو سمجھتے نہیں چند رسموں پہ نہیں دین خدا کی بنیاد چند رسموں پہ نہیں دین خدا کی بنیاد کیا کرے قوم کے جس قوم کی مطماری ہے کیا کرے قوم کے جس قوم کی مطماری ہے اور آپ کا دل ہے جسے چاہیں بنائیں رہبر آپ کا دل ہے جسے چاہیں بنائیں رہبر مجھ کو تو عطرت محبوب خدا پیاری ہے مجھ کو تو عطرت محبوب خدا پیاری ہے اور حب حیدر ہو تو میراج ہے مومن کے لیے ورنہ اللہ کا سجدہ نہیں مکاری ہے اور علم کے جتنے سمندر تھے وہ سب سوک گئے چشم زہرہ سے مگر خون ابھی جاری ہے چشم زہرہ سے مگر خون ابھی جاری ہے اور ہے مسلح تیرا چوخہ کے شفا سے محروم ہے مسلح تیرا چوخہ کے شفا سے محروم اے مسلمان یہ سجدہ نہیں بے گاری ہے اے مسلمان یہ سجدہ نہیں بے گاری ہے اور مجھ پہ ہر حال میں یہ تیرا کرم ہے زہرہ مجھ پہ ہر حال میں یہ تیرا کرم ہے زہرہ اس غریبی میں جو باقی میری خودداری ہے مجھ پہ ہر حال میں یہ تیرا کرم ہے زہرہ اس غریبی میں جو باقی میری خودداری ہے اور آزمایا ہوا نسخہ ہے کئی صدیوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے کئی صدیوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے کئی صدیوں کا دردِ عیسیہ کی دوہ تیری ازاداری ہے آزمایا ہوا نسخہ ہے کئی صدیوں کا دردِ عیسیہ کی دوہ تیری ازاداری ہے اور مانگنے آیا نہ بیمار سے بیعت کوئی مانگنے آیا نہ بیمار سے بیعت کوئی خوف اببہ سے دلاور کا بھی تاری ہے خوف اببہ سے دلاور کا بھی تاری ہے اور موجزہ ہے میرے شبیر کی قربانی کا موجزہ ہے میرے شبیر کی قربانی کا مسجدوں سے جو ازانوں کا سفر جاری ہے مسجدوں سے جو ازانوں کا سفر جاری ہے اور علفتِ آلِ نبی ہے تو اطاعت بھی کرو علفتِ آلِ نبی ہے تو اطاعت بھی کرو ورنہ ریزوان ورنہ ریزوان عمل کیا ہے اداکاری ہے ورنہ ریزوان عمل کیا ہے اداکاری ہے فاتحہ سبحانہ رہا سبحانہ رہا حسبناللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواخد لا حد الفرد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یقلدہ وفان اخر سمہ الصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی رسول الامی المکی المدنی لہا شمی القرشی المطلبی مولانا ومولا الکونین جد الحسن والخسین عبل قاسم المصطفی محمد اللہ عنہ و لعنت اللہ على آدائهم عجمعین من العان الہا قیام يوم الدین و بعد يوم الدین اللہم لعن قاتل فاتمتا الزہراء السلام اللہ علیہا اللہم لعن قتلتا حسین وولاده واسخابه اجمعین اما بعد فقط قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الخدام ولیکن لنرئے المعالم دینکا ونظہر الاصلاحا فی بلادکا ویامن المظلومون من عبادکا ویعملا بفرائدکا وسنتکا واحکام سلوات پر احمد اللہم اللہم اللہ اللہم 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 آپ حضرات سے گزارش رہے ہیں ایک بار سورہ حمد تیر مرتبہ سورہ اخلاص کی دلاثر فرما کر جناب مرہوم باقر مرزا صاحب ابن نظیر مرزا صاحب مرہوم مشتری بیغم مرہومہ بنت سیدت حرف سے انسان ان کی ارواح کوئی ساتھ مرہوم سلام یقین اجبار سلام اگ بار سلام ابنز ی نیشد اجازم اگ pegaہ لیوانا اگہ لیوانا اگہ لیوانا اگہ لیوانا اگہ لیوانا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 کہ آپ لوگ مجلس ہی سے عیسالِ ثواب کیوں کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم مجلس ہی سے نہیں مجلس سے بھی عیسالِ ثواب کرتے ہیں لیکن قصرت سے عیسالِ ثواب ذکرِ حسین سے کیوں کیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ثواب ہمیں حاصل کرنا ہے ہمیں ثواب لینا ہے اگر ہم دوسرے امور انجام دیں مثلا نماز کے ذریعے سے عیسالِ ثواب کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن جب عیسالِ ثواب کریں گے تو لینے کون آئے گا معصوم فرشتہ اس کا ثواب اسے لینے کے لیے فرشتہ آئے گا روزے سے عیسالِ ثواب کریں لینے کون آئے گا فرشتہ آئے گا حج کے ذریعے سے عیسالِ ثواب کریں کون لینے آئے گا فرشتہ آئے گا تلاوتِ کلامِ پاک سے عیسالِ ثواب کیا جائے لینے کون آئے گا فرشتہ آئے گا ان تمام عیسالِ ثواب کو ہم سے فرشتہ لے گا اور لے جا کے ہمارے مرہوم کے حوالے کرے گا لیکن جب ہم مجلسِ حسین کرتے ہیں نا تو لینے کون آتا ہے اب صرف فرشتے نہیں آتے بلکہ خود بی بی زہرہ لینے کے لیے آتی ہیں اور عزیزانِ ایمان اب جب ہم نے فرشتے کے حوالے کیا تھا تو فرشتہ لے کے گیا تھا اب جب ہمارے مرنے والے کے پاس زہرہ ہی سالِ ثواب اور ہمارے دیے ہوئے ثواب ہمارے دیے ہوئے عشق اس کا ثواب لے کے جائیں گی تو آپ سوچئے کہ ہمارا مرنے والا کتنا خوش ہوگا اور ہر آدمی تو یہی چاہتا ہے نا کہ اپنے مرنے والے مرہوم کو زیادہ سے زیادہ خوشی دے سکے ایک سالوات پڑھے نا محمد والا بہرحال لہذا ہم مجلسوں سے ہی سالِ ثواب ذکرِ حسین سے اور پھر یہ زمانہ تو ہے ہی ذکرِ حسین کا یہ الگ بات کہ کوئی سوال کرے لوگ سوال اٹھاتے رہیں آپ کب تک کیجئے گا یہ مجلس کب تک کیجئے گا چودہ سو برس ہونے والے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میں نے کہا کیوں کہ لیکن ایک تو ویسے ہی گریہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے لہذا بہت زیادہ رونا نہیں چاہیے بہت زیادہ گریہ نہیں کرنا چاہیے نفسیاتی جو ماہرین ہیں نفسیات کے وہ منع کرتے ہیں خوش رہنے کو کہتے ہیں میں نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں ہم روتے ہیں اور ہمارا گریہ یعنی رونے سے نفسیات پہ اثر پڑتا ہے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں مگر یہ یاد رکھئے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے رونے سے ڈپریشن کا شکار کون ہوتا ہے بات آپ کی صحیح ہے لیکن ہم نے تو یہی دیکھا کہ روتے ہم ہیں گریہ ہم کرتے ہیں نفسیات کے بیمار آپ ہو جاتے ہیں یہ مجلس حسین پہ بیٹھ کے گریہ کرنا اگر انسان کے نفسیات کو منفی طور پہ متاثر کر رہا ہوتا تو عزیزان ایمان آدم کو یہ ذکر سنا کے کبھی رولایا نہ جاتا نبیوں کو اس تذکرے سے کبھی رولایا نہ جاتا آپ کب تک کریں گے کر رہے ہیں ہم پریشان آپ کیوں ہو رہے ہیں اور یہ عجیب علم عزیزان ایمان کہ دولتیں ہم لٹاتے ہیں کنگال کوئی اور ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہر سال جو ایک سال مجلس مختصر سے رکھتا ہے اندہ سال کوشش کرتا ہے اور پڑی اور زیادہ احتمام کے ساتھ تو اگر کرنے والا کنگال ہو رہا ہوتا تو یہ عزیزان کی رونکیں کم ہو رہی ہوتی مرتی ہوئی رونکیں بتا رہی ہیں کہ اس نام پہ جتنا لٹا ہوگے دینے والا پرہا کے دے دے دو اور دیتا ہے سینے پہ ہم ہاتھ مارتے ہیں درد آپ کو ہوتا وجہ کیا ہے ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہم کر رہے ہیں مجلسے صاحب چودہ سو برس ہونے جا رہے ہیں کب تک جب آپ نے سوال کیا تو ظاہر ہم جواب دینا چاہتے ہیں آپ نے ہم سے پوچھا کہ کب تک ہم نے کہا پہلے یہ دیکھیں کہ کب اس سے آپ کب سے کو پہچان لیجئے کب تک کا مرحلہ خود حل ہو جائے گا یہ ذکرِ حسین کب سے ہو رہا ہے کربلا سے نہیں ہو رہا ہے آشور سے نہیں ہو رہا ہے آشور کے بعد نہیں شروع ہوا یہ ذکرِ کربلا کربلا کے ظاہری وجود سے پہلے ہے اب کب سے ہے پھر دیکھیں کس وقت سے نبی کے دور سے امیرِ کائنات کے دور سے اب تاریخوں نے بتایا کہ نہیں بلکہ سب سے پہلے حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب علی اللہ اے قلم لوح پہ لکھ دے اِنَّ الْحُسَيْرِ يَقْتُلُ عَتَشْحَانَا حُسَيْن پیاسے شہید کیے جائیں گے فَقَالَ الْقَلَمُ يَا رَبِّ وَمَنْ يَقْتُلُهُ قلم نے خدا سے پوچھا کہ پروردگار اتنا بتا دے کہ ان حسین کو قتل کون کرے گا حسین کو کون قتل کرے گا خداوندِ عالم نے کہا کہ یزید حسین کو قتل کرے اب اس کے بعد کے جملے سنیں فَجَرَ الْقَلَمُ عَلَى اللَّهُ بِلَعْنِهِ بِغَیْرِ اِذْنِ رَبِّ عجیب چملہ ہے روایت کا فَجَرَ الْقَلَمُ عَلَى اللَّهِ بِلَعْنِهِ بِغَیْرِ اِذْنِ رَبِّ پس فوراً قلم لاؤ پہ چلا اور یقید پہ لانت لکھنے لگا بغیر خدا سے اجازت لیے عجیب مرحلہ ہے عزیزان ایمان بغیر خدا سے اس کی اجازت لیے لاؤ قلم پہ چلا قلم لاؤ پہ چلا اور یزید پہ لانت لکھنے لگا یزید پہ لانت لکھنے لگا فَقَالَ اللَّهِ پس اللہ نے کہا یا قلم اے قلم لَقَدْ اِسْتَحْقَقْتَ بِسْسَنَا بِحَادَ اللَّهِ لَقَدْ اِسْتَحْقَقْتَ السَّنَا بِحَادَ اللَّهِ اے قلم تو اس لانت کے لکھنے کی بنیاد پہ اللہ کی زبان سے تعریف کا مستحق ہو گیا عزیزانِ ایمان روایت ختم ہوئی میں یہاں سے ایک نتیجہ پایا یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی تعریف کرے تو اسے چاہیے کہ وہ یزید پہ لانت کرے اکشارہ ہو عزیزانِ ایمان جو یہ چاہتا ہے کہ خدا کی تعریف کا مستحق بنے عزیزانِ ایمان جملہ بڑا عجیب ہے اللہ نے قلم کی تعریف اپنے فضل سے نہیں کی اس کے استحقاق سے کی عزیزانِ ایمان استحقاق کیا ہے اور فضل کیا ہے فضل اسے کہتے ہیں کہ جس کا دینا دینے والے پہ واجب نہیں ہے لیکن استحقاق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں دینے والے پہ دینا واجب نہ دے تو ظلم جیسے مزدور کی مزدوری دینا واجب ہے نہ دیا تو ظلم اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے فضل پہ تمہاری تعریف کر رہا ہوں ایک علم تو نے استحقاق کی بنیاد پہ تعریف پائی ہے یعنی اب جو یزید پہ لانت کرے گا خدا پہ لازم ہے کہ وہ اس کی تعریف کرے استحقاق ہے اس کے پاس استحقاق ہے اور یہ یوں ہی نہیں ہے عزیزانِ ایمان یوں ہی نہیں ہے بھئی آپ زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں نا کتنے قسم کی لانتیں اس میں اور یہ زیارتِ آشورہ کیا یہ بھی تو حدیثِ قدسی ہے تو جب حدیثِ قدسی ہے تو کلامِ خدا ہے نا وَزَبَانِ مَاسُوم تو وہاں بھی آپ کو تعلیم دینے سے پہلے تو خدا نے نہ چاہا ایک صلاوات پڑھے نا محمد وعالمان بہرحال موضوع دوسری طرح نہ جائے میں نے یہ روایت کیوں پڑھی کہ کب سے ہو رہا ہے ذکرِ حسین لوہ نے قلم نے لوہ پہ لکھا ذکرِ حسین ہوا دوسرا مرحل آیا جنابِ آدم چھوڑی اب یہاں تاریخ نہیں معلوم کہ کب یعنی تاریخ کا کوئی اندازہ نہیں لگ سکتا کہ یہ بات کب کی لیکن جنابِ آدم کی توبہ قبول ہونے کا مرحلہ آیا تو اس وقت جب جنابِ آدم نے واسطے دیئے اور جیسے ہی جبریلِ امین نے امامِ حسین کا نام لیا جنابِ آدم روایت آپ کی سنی ہوئی ہے فوراً جنابِ جبریل سے سوال کیا ہے جبریل یہ کس کا نام تمہاری زبان پہ آگیا کہ میرے اوپر حضن و ملال کی قیفیت تاریخ ہو گئی جبریلِ امین نے بتایا ذکرِ حسین کیا کہ یہ نبی کا نواسہ ہے کہ آپ تک جتنے نام لے رہے تھے دل میں خوشی کی قیفیت تھی یہ اس نام سے دل میں غم کی قیفیت کیوں پیدا ہوئی جواب دیا کہ یہ رسول کا نواسہ ہے اسے کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا اے جبریل کون کون زبا کرے گا کون شہید کرے گا کون قتل کرے گا جیسے ہی جبریلِ امین نے بتایا فوراً روایت شاہد ہے کہ جنابِ آدم نے یزید پہ لانت بھیجی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آدمی ہے جو یزید پہ لانت بھیجی جنابِ آدم نے لانت بھیجی ذکرِ حسین ہوا جنابِ آدم کے دور میں اب میں ہر روایت آپ کو نہیں سنانا چاہتا لیکن انبیاء کے قصے اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ موجود ہے کہ سب نے حسین کا ذکر کیا اور ذکر ہوا اور سب روئے اور سب نے قاتلِ حسین پہ لانت بھی پڑھی اور اب عزیزانِ ایمان خود پیغمبرِ اسلام کے دور میں نبی کریم نے تذکرہ کیا یا نہیں کیا روایت موجود میں نے صرف جنابِ آدم علیہ السلام کی روایت اور اب پیغمبرِ اسلام کی روایت بہت مشہور مگر ایک جملہ اور ایک نتیجہ دینے کے لیے پیش کر رہا جیسے ہی امامِ حسینِ اسلام کی ولادت ہوئی اور اب رسول کی آغوش میں امام آئے آپ سنا کرتے ہیں کہ رسول پیار کر رہے تھے کہ جبریلِ امین آئے یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا پیغمبرِ اسلام رونے لگے پیغمبر رونے لگے پھر جملہ دو رہا جیسے ہی جبریلِ امین نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں قتل کیا جائے گا نبی رونے لگے بھئی سنتِ رسول کیا ہوئی کہ جب بھی قتلِ حسین کا ذکر ہو تو رونہ سنتِ رسول ہائے نبیِ کریم نے گریہ کیا روئے نبی نبی کے گریہ کو ریوی سیدہ نے دیکھا بابا کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا سیدہ تمہارا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا آپ سوال جانتے ہیں بی بی سیدہ نے پوچھ لیا بابا ہم ہوں گے نہیں علی ہوں گے نہیں آپ ہوں گے نہیں حسن ہوں گے نہیں اب سیدہ نے عجیب سوال کیا پھر میرے لال پہ کون روئے گا ابھی جبریلِ امین نے جب بیان کیا تو نبی روئے نا نبی نے گریہ کیا اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سنتِ رسول کہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یزیدی مزاج یہ کہے کہ صاحب یہ گریہ اس وقت تک ٹھیک تھا کہ جب تک قتل نہیں ہوا تھا قتل کے بعد امامِ حسین کے رونا یہ کیسے ثابت ہوگا تو سیدہ نے کیا پوچھا کہ بابا جب میرا لال زبا ہوگا کون آسو بہائے گا اگر خدا کی راہ میں شہید ہو جانے کے بعد شہیدوں پہ گریہ بیدت تھا تو نبی کو تو یہ کہنا چاہیے تھے نا یہ فاطمہ ارے قتل کے بعد حسین شہید ہوں گے شہیدوں پہ رویا نہیں جاتا مگر سیدہ پوچھ رہی ہے یہ کون روئے گا اور اب نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ رونا بیدت ہے شہیدوں پہ رویا نہیں جاتا بلکہ نبی آباز دے رہے اور اب جملوں کو ملاحظہ کیجئے اور اپنی عظمتوں کو پہچانی ہے پیغمبر اسلام نے کہا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا پیغمبر کی روایت کے جملے سنیں رجال امتی یبکون عالی رجال الحسین رجال امتی یبکون عالی رجال الحسین ونساء امتی یقین عالی نسائل حسین زہرہ پوچھ رہی ہے روئے گا کون نبی کہہ رہے ہیں میری عمت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے بھئی فاطمہ نے پوچھا کون روئے گا نبی نے کہا میری عمت کے مرد میری عمت کے مرد میری عمت کے مرد اب جو حسین پہ روئے گا میری عمت کے مرد 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 میری عمت میری عمت کے مرد میری عمت کے مرد عجیب پہچان امت کی بتا دی نبی کہہ رہے رجال امتی سائرے میرے برادر وزروار بیٹھے نبی نے یہ نہیں کہا رجال من امتی میری امت میں سے میری امت کے مرد اگر یہ کہے ہوتے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ تو ہم سب کو امتی سمجھتے اور اس میں سے کچھ رو رہے ہیں لیکن نبی نے کہا رجال امتی میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے اور میری امت کی عورتیں رسول حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی تہر جائیے روایت بڑی عظیم ہے عزیزان ایمان یوں ہی نہیں گزرا جا سکتا رسول خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری امت کے مرد حسین پہ روئیں گے بلکہ حسین کے مردوں کا ماتم صرف حسین کی بات نہیں کی یہ نہیں کہا کہ صرف حسین پہ حسین کے مردوں کا ماتم میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم عجیب بات ہے عزیزان ایمان یا نبی اللہ یہاں پوچھا گیا امام حسین کے لئے آپ نے سب کو کیوں شامل کیا رسول آباز دیں گے وجہ اتنی ہے کہ اگر میں نے صرف حسین کا نام لیا تو یہ بڑے شاتی رہیں کل تم پہ پابندی لگائیں گے کہیں گے حسین پہ تو رونا صحیح ہے مگر علی اپر کا ماتم نہ کیجئے علی اصغر کا ماتم نہ کیجئے عباس کا ماتم نہ کیجئے حبیب کا ماتم نہ کیجئے زینب کا ماتم نہ کرو سکینہ کا ماتم نہ کرو میں نے سب کو سمیت کے بتا دیا ارے حسین کی کیا بات حسین کے لشکر میں جو ہر صبح آشور آیا ہے اس پہ بھی رونا روایتیں پڑھ کے انسان کو سمجھنے کے لئے کس طریقے سے پیغمبر اسلام حل کر رہے ہیں سوال ابھی اپنی جگہ باقی ہے دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ایک جناب آدم کم سے کم اگر ہم ابتداء اسے لے لیں اور پیغمبر اسلام تک بیچ میں انبیاء کرام کی تاریخ موجود ہے آپ سنا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور یہ سب جتنے نبی آئے ہیں یہ قبر ہو رہے ہیں جب ابھی کربلا ہوئی نہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کربلا ہونے سے پہلے کربلا پہ رو رہے ہیں اب یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں ایک نبی وہ ہے کہ جس کی تبلیغی عمر نو سو برس ہے سوال ذہن میں ہے نا پوچھا گیا کب تک رویں گے میں نے کہا پہلے یہ تیہ کریں کہ کب سے رو رہے ہیں آپ پہلے تیہ کر لیں کب تک کا جواب خود مل جائے گا اب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تو ان کی عمریں تیہ کیجئے تیہ کیجئے کتنے برس نہیں تو ہر نبی کو اگر کم سے کم بھی رکھیں گے تو دس برس کی تو عمر دیں گے نا اب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو صرف دس برس سے ملٹیپلائی کیجئے اور اس کے بعد جواب سنیے اما جب کربلا ہونے سے پہلے دس لاکھ برس تک حسین پہ گوئیہ ہوتا رہا تو ابھی تو چودہ ہی سو برس ہوئے ابھی تو چودہ سو برس ہوئے ہیں ابھی تو ایک لاکھ سال بھی نہ ہوئے ابھی سے پریشان کیوں ابھی تو مرالہ بہت آگے تک جائے گا عزیزانِ ایمان حسین پہ گھریا اسے معمولی نہ سمجھیں جب فرشِ عذا پہ قدم رکھا کریں تو مادرِ حسین کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا شکریہ آدھا کیا گیا کہ دولتِ عشقِ اہلِ بیت آپ کو ملی ہے اور اس دولت کی عظمتوں کو سمجھیں ہر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا عشقِ اہلِ بیت کی دولت کیا ہے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا اور کم سے کم وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے کہ جن کے بزرگوں نے خدا بنا کے بیچیں اس لیے کہ جن کی نگاہ میں خدا کی قیمت کچھ نہ رہی ہو وہ اہلِ بیت کی قیمت اور عظمت کیا سکن جائیں گے لیکن کیا ہے قیمت ایک شخص آیا ہمارے ورات کے چھٹے امام حضرت امام جا پر سکتا آتا ہے اور آکے کہتا ہے مولا میں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں تین دن سے میرے گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں میں بہت غریب ہوں بہت مسکین ہوں بہت لاچار ہوں مولا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تو صحیح نہیں بول رہا ہے تو صحیح نہیں کہہ رہا ہے مولا میں اور وہ بھی آپ کی خدمت ہوں میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں مولا میں واقعاً بہت اس وقت مسکین ہوں لاچار ہوں مولا نے کہا مولا تیرے دل میں ہماری محبت ہے مولا تو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں مولا نے کہا اچھا میں اگر پوری دنیا دیکھے تو اس سے یہ کہوں کہ وہ محبت مجھے دے دے واپس کر دے 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 گا اس نے کہا مولا یہ سعودہ تو نہیں ہوں اگر پوری کائنات کی دولت بھی میرے حوالے کر دیا جائے تب بھی عشق کے محمد و آل محمد کا سعودہ نہیں ہو سکتا مولا آواز دیتے ہیں تو پھر تو تو کائنات کا سب سے امیر ترین انسان ہے اس لیے کہ ہمارے عشق کی دولت تیرے پاس ہے عزیزانی ایمان لہذا اس کی عظمت کو سمجھیں اور اسے محفوظ کریں بھئے ایک واقعہ اور مجلس کا تم کر رہا ہوں اسے محفوظ کریں اس لیے کہ دولت آپ کی اچھا ایک بات بتائیں کوئی ڈکہیت کوئی چور اسے یہ پتا چل جائے کہ آپ کے گھر میں سونا رکھا ہے تو وہ تاک میں لگ جائے گا کہ نہیں جبکہ سونا چاندی جواہرات ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس دولت عشق اہل بید کے سامنے ارے ہم دولت عشق اہل بید کے سامنے سونے اور چاندی کی کیا بات کریں تاریخیں ہماری بتا رہی ہیں کہ علی کی محبت کے مقابلے میں ہم نے اولادیں بیج دی ہیں اولادیں قربان کر دی ہیں مگر اس عشق کو ہاتھ سجانے نہ دیا تو جب مام دل دولت کے اوپر گھات لگانے والے لگائے رہتے ہیں تو کیا عشق اہل بید کی دولت وہ آپ سے نہیں چھیننا چاہیں گے لہٰذا عشقی بھی تو حفاظت ضروری ہے کیسے لوگ لینا چاہتے ہیں بھئی دولت سونا چاندی پیسہ یہ تو ظاہرن ہے نا تو اسے لوٹ لیا جائے سکتا ہے عشقی دولت کیسے لیں گے کیسے چھینی جائے گی ایک واقعہ سنیں عزیزان ایمان شام کے حاکم میں کے شہر میں یعنی خود شام میں مولا ایک کائنات کا ایک چاہنے والا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابو لسود دوائلی جن کے عظمت یہ ہے ظاہر اب ادھر جاؤں گا تو بات اولانی ہو جائے گی یہ جو قرآن میں نقطے اور زیر زبر ہیں یہ سب مولا ایک کائنات سے سیکھ کے انہوں نے پہلے لگائیں یہ ہیں ابو لسود دوائلی انکاش شام کے شہر میں جہاں خود حاکم شام موجود ہے وہاں علیلان ان کا شعار یہ تھا کہ یہ نبی کی حدیث ہے اس کو انہوں نے اپنا شعار بنا رکھا تھا کہ علی کائنات کے سب سے بہترین شخص کا نام ہے جو اس میں شک کرے وہ کافر ہو گیا جو علی کی ذات میں ہے علی کے خیر ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے علیلان یعنی اپنی دولتِ عشقِ علی کی نمائش بھی ہے چھپا کے نہیں رکھا اور یہی وہ دولت ہے کہ جسے کائنات کتنا بھی چھپانا چاہے چھپ نہیں پاتی نہ تو دولتِ عشقِ علی چھپ پاتی ہے نہ نہوستِ بغزِ علی اور ان دونوں کے لیے بس ایک نامِ علی کافی ہے ادھر نام لیا چہرہ بتا دیتا ہے کہ عشق ہے یہ نہوستِ قَالَ لَيْلَانِ قَالَ لَيْلَانِ ابُ الْأَسْوَدِ دُوَائِلِ ہی کہہ رہے اب ظاہر ہے سب سے بڑا جو اسلام میں نقب لگانے والا اب اس کو پتا چلے گا تو کیا وہ اس دولت پر نقب لگانے کی کوشش نہیں کرے گا بڑی کوششیں کرتا رہا کہ کسی طریقے سے جنابِ عبو الْأَسْوَدِ دُوَائِلِ کے دل سے محبتِ علی کم ہو جائے جب کم نہ ہوئی ناگام رہا تو اس نے ایک دن اب یہ تحق کیا یہ تاریخ نے لکھا نہیں ہے مگر کبھی خاموش تاریخیں بھی پڑھی جاتی ہیں کہ جب عبو الْأَسْوَدِ دُوَائِلِ کو ان سے دولتِ عشقِ علی نہ چھین سکا تو اس نے چاہا کہ نسلوں سے چھین لیں اور اب نئی نسل کے حوالے یہ واقعہ کر رہا ہوں بہت غور سے میرے جوانوں یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ باپ دادا تو اہلِ بید کی راہ پہ ہیں خود کیوں محفوظ کرنا ہے اور اب عبو الْأَسْوَدِ دُوَائِلِی کے گھر وہ جب باہر تھے عبو الْأَسْوَدِ دُوَائِلِی کے یہاں تین دن کا فاقع اور اس عالم میں حلوہ بھیجا جا رہا ہے اور ایک چھوٹی سی بچی تاریخ میں عمر نہیں لکھی لیکن یہ لکھا کہ اس کا سن کم تھا گھر میں حلوہ پہنچا ان کی اہلیہ نے سوال کیا کہاں سے آیا کہاں اب عبو الْأَسْوَدِ دُوَائِلِی نے بھیجا ادھر بیٹی نے خوش ہو کے تین دن کی بھوک ادھر خوش ہو کے وہ حلوہ اٹھا کے کھانے کے لیے موں میں رکھا ادھر اب عبو الْأَسْوَدِ دُوَائِلِی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے پوچھا یہ تھا حلوہ کہاں سے آیا کہاں اب ہی نے تو بھیجا ہے انہوں نے فوراں اپنی بیٹی سے کہاں بیٹی خبردار جلدی سے اس لکمے کو بھیج دے اس لیے کہ یہ حاکم شام کا بھیجا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس حرام لکمے کے ذریعے سے علی کی محبت تمہارے دل سے لگا لے اکسار آوال عزیزانِ ایمان ایک لقمہ حرام کے ذریعے اب دنیا چاہتی ہے کہ آپ کو علی سے دور کر دے تو آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ علی سے محبت نہ کرو اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جیسے ہی وہ یہ کہے گا علی سے محبت نہ کرو ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم اس کے سامنے کر کے دکھائیں گے چہرہ خود بخود آشکار ہو جائے گا کہ یہ پیغام لانے والا کون ہے لیکن عزیزانِ ایمان حفاظت بھی تو کرنی ہے لہذا اپنے نسلوں کو اس لقمہ حرام سے روکنے کی ضرورت ہے تاکہ علی کی محبت نسلوں سے نہ چلے جائے بس عزیزانِ ایمان میں نے گفتگو مکمل کر دی حالانکہ امامِ حسین علیہ السلام کے جس قول کو پڑھا تھا اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا انشاءاللہ ہندہ مجلسوں عزیزانِ ایمان دنیا اس تاک میں نہیں نہیں کہ کسی طرح یہ عشق چھین ہے مگر جن کو اس عشق کی قیمت کا اندازہ تھا ان کا امتحان کائنات نے بھی لیا اور امام نے بھی امتحان لیا ایسا نہیں کہ امام کو نہیں معلوم تھا امام جانتے تھے لیکن کائنات کو پہچنوانے کے لیے اور روایت کے چملے کہ حسین نے چراغ خیمے کا پجھا دیا ازادارو بس دو چار جنگیہ مجلس ختم کر رہے ہیں یہ ایام اہلِ حرم کی اسیری کیا یہ ہے کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن اگر انسان صرف یہ سوچ ہے کہ زینب کے ہاتھ میں رسن بن رہے ہیں اگر کائنات احساس کر لے کہ امم کرکلسون کے ہاتھوں میں رسن بن رہے ہیں خالی کائنات بیٹھ کے یہ سوچ لے کہ چار برس کی بچی تماشے کھا رہی ہیں وقت کا امام اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع خاردار رونے کے لئے کافی ہے ازادہ دو اور یہ جو دو دن پہلے بارہ محرم گزری یہ وہ دن تھا کہ جس دن سیدے سجاد بے اجازے امامت آئے ہیں تاکہ اپنے بابا کو دفن کر دیں نجوانوں احساس کیجئے مقتل ہو روایت ہو پڑھا کیجئے تو سوچا کیجئے سوال یہ ہے کہ جب امام کو بے اجازے امامت اپنے بابا کو دفن کرنا تھا تو امام کو گیاروی محرم ہی کو بے اجازے امامت آ کے کیوں نہ دفن کیا امام سیدے سجاد کے پاس اجازے امامت ہے باروی محرم کو آئے ہیں آ کے اپنے بابا کو دفن کیا ہے نا تو جی چاہتا ہے دست عدب جوڑ کے کہوں مولا پھر گیاروی محرم کو کیوں نہ دفن کر دیا امام عجب نہیں آواز دیں ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ میں دفن تو کر دوں پھر کائنات کو کیسے پتا چلے گا کہ حسین کتنا مظلوم فاطمہ کے جائے کی مظلومیت کا احساس جلانا ہے اور شاید دوسری وجہ یہ ہو اور یہ کچھ قوی محسوس ہوتی ہے عجب نہیں امام آواز دیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں باروی محرم کو اس لیے بے اجازے امامت آ کے اپنے بابا کو دفن کر رہا ہوں تاکہ عقیدہ محفوظ رہے حکم محفوظ رہے میں نے کہا مولا کون سا حکم کا حکم یہی ہے نا کہ معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے باروی محرم کو ارے بنی اصد آ گئے ہیں لاشوں کو دفن کرنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ماں غیر معصوم ہاتھوں سے حسین دفن کیا جائے لہذا میں بے اجازے امامت عقیدہ کی حفاظت کے لیے جزاکم ربکم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ازادارو بس دو جملے مجلس ختم ہو رہی ہے جتنا آنسو بہا سکتے ہیں بہا لیجئے ویسے بھی سال دل کھول کے ہم ماتم نہ کرسکے اے زہرہ ہماری مجبوریاں آپ دیکھ رہی ہیں یہ جوان کھل کے ازاداری نہیں کرسکے جو موقع میسر ہوا اپنے گھروں میں فرشیدہ بچھائی ہے جداکم ربکم باروی محرم ہوئی امام آئے آنے کے بعد ایک ایک لاش کو بنی اصد کے بنی اصد حیران ہیں پریشان ہیں کیسے دفن کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس کی لاش ہے اس لیے کہ لاش چہرے سے پہچانی جاتی ہے ارے سب کے سر دونوں کے سنابے ہیں کیسے پہچانے کون غازی کا لاشا ہے کون علی اکبر کا لاشا ہے کون قاسم کا لاشا ہے انہیں کیا معلوم کہ پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں وہ عباس کا لاشا جس کے سینے پہ برچی ہے وہ خالی اکبر کا لاشا جس کا لاشا پامال جداکم ربکم ازادارو مقتل کہتا ہے کہ بنی اصد پریشان تھے کہ کس کی راہ سے کیسے پہچانی جائے کہ اتنی دیر میں بنی اصد نے زنجیر کی آواز سنی اب جو دے گا تو کیا دے گا ارے امام ہاتھوں میں ہتگڑیا پہلے بیڑیاں سمالے چلا رہا ہے اے بنی اصد تمہارا بہت شکریہ میرے بابا کو دفن کرنے آئے میرے چاہنے والوں کا لاشا ایک ایک لاش دفن ہونے لگی ازادارو جب بنی اصد نے تمام لاشیں دفن کیے سوال کیا مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے غریب زہرانے ایک مرتبہ کرنے ہی بنی اصد کے لوگو ابھی نشیب میں چلو ایک لاشا واقعی ہے اے ازادارو اب جو بنی اصد آئے ارے مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے ارے اس لاش کو آج کیسے دیکھا تاریخ کہتی ہے امام نے آ کر کے بتایا یہ میرے بابا کا لاشا ہے مگر بنی اصد یہ لاشا ایسے نہیں اٹھے گا ایک حسیر لاؤ ایک چٹائی لاؤ لو ازادارو چٹائی آئی مجھے نہیں معلوم بندے ہاتھوں سے بیٹے نے جنازہ کیسے اٹھایا لیکن ازادارو ارے لاش کو لے کے قبر تک آگئے اب سیدے سجاد کھڑے ہیں اس لیے کہ لاش دفن کرنے کے لیے ارے کم سے کم ایک آدمی اگر اوپر رہے تو ایک آدمی قبر میں ہو تب نہ لاش سمالے ارے معصوم کا لاشا ہے بنی اصد ہر جگہ ساتھ دے سکتے ہیں مگر یہاں معصوم ہونا چاہیے ازادارو عجب نہیں مدینہ کا رکھ گیا ہو یا رسول اللہ ارے میں تنہا آپ کے نوازے کا لاشا نبی نے حاضر ہو کے روایت کہتی ہے قبر سے دو ہاتھ برامت ہوئے لا میرے لال میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دے میں کہوں گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ چوتھی لاش ہے جو آپ نے سمحا لی ہے آپ کی شہادت کے بعد علی نے فاطمہ کا لاشا آپ کے ہاتھوں میں دیا حسنین نے علی کا لاشا آپ کے ہاتھوں میں دیا امام حسین نے بھائیہ حسن کا لاشا آپ کے ہاتھوں میں دیا لیکن یا رسول اللہ ہر لاشے کو سمالنا آسان تھا مگر اس لاشے کو سمالنا بہت مشکل ہے بہت گریہ کریں گے آخری جملہ ہے ازادارو احساس کر لیجئے آقا یا نبی اللہ سب کی لاش سمالنا آسان تھا کیوں اس لیے کہ ہر لاش پہ کوئی ایک زخم تھا اگر لاشا زخمی ہو تو آواز دی جاتی ہے دیکھو آہستہ ارے زخم پہ ہاتھ نہ پڑنے پائیں یا رسول اللہ اب تک جتنے لاشے اتارے ہر ایک پہ کوئی ایک زخم مگر اگر امام حسن کی لاش پہ ساتھ زخم دے مگر اے جاں گا ارے اب جو نوازے کا لاشا ارے کیسے اٹھائیے گا اس لیے کہ پورا دیل ارے زخموں سے چور ہے عجب نئی نبی آواز ہے ارے میرے لال کا امتحان وہ تھا یہ میرا امتحان ہے آہ میرے لال میری آہوش میں آجا انہا لیلہ و انہا علیہ رجل رضاً لقضائحی و تسلیم اللہ ملہ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل ازاداری کو قبول فرمائے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری آنکھوں کو اتنی پاکیزگی عطا کر دے کہ ہم غمِ حسین میں آنسو بہا سکے اے میرے اللہ میرے آنسو کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ رومال سیدہ میں جگہ پا سکے اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں بھی حسین کے ازادار ہیں پروردگار ان کو اتنا موقع فراہم کر دے کہ وہ حسین کی فرشِ ازادار بچھا سکے اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کرام آیاتِ ازام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ میرے اللہ وارثِ حسین امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار اس گھر کے تمام مرہومین کو اس مجلسِ ازادار کا ثواب خاص طور سے حسین کے ازادار مسائب ادھر شروع ہوتا تھا بلند آواز میں گریہ کرنے لگتے تھے مرموم مرزا باقر صاحب پروردگار انہیں جوارِ سیدہ میں جگہِ نایتِ امام جوارِ ماسومی میں جگہِ نایتِ فرما اے میرے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے والدین سلامت ہیں تو انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر اتا فرما اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس مجلس کا ثواب ان کے نام میں ممتا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا ان کا بسم سائر 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 سہر سو سو س... آمام کے لیں ڈنیا único مقریر ایک مادر مزد pain بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے پسلی کو سمالے ہوئے اتنا دھر مجھے تر بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے زخموں سے بھارے جسم کو سینے سے لڑا کر بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر دھون رہی ہے آبوش میں زہرار کے اپی تھا سر سرور غشقہ گئی جس وقت چلا شر کا خنجر غشقہ گئی جس وقت چلا شر کا خنجر دل تاں کے ماں دل تاں کے ماں رشق کمر ڈھوڑ رہی ہے ایک کو رکفن لاشا سر کھوڑ رہی ہے بس جن کو سنبھالے ہوئے ایک مادر مزدر بے دولوں کو فن لاشا سر کھوڑ نہیں ہے بے دولوں کو فن لاشا سر کھوڑ نہیں ہے ہے خون میں نہایا ہوا فرق شہِ ابرار ہے خون میں نہایا ہوا فرق شہِ ابرار نیزے کی بلندی پہ چڑھاتے ہیں ستمگار نیزے کی بلندی پہ چڑھاتے ہیں ستمگار سکتے میں ہے ماں سکتے میں ہے ماں اور نظر ڈھوڑ رہی ہے بے دولوں کا فن لاشا سر کھوڑ رہی ہے بے دولوں کو فن لاشا سر کھوڑ نہیں ہے بے دولوں کا فن لاشا سر کھوڑ نہیں ہے ہر سنت اندھی آسا ہے آنکھوں کی حدوں میں ہر سنت اندھی آسا ہے آنکھوں کی حدوں میں نوراں کو کا گن ہو گیا آدھا کی صفوں میں زہراں کی نظر زہراں کی نظر دورے نظر ڈھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے پسلی کو سمالے ہو ایک مادر مزتر ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے کوئی نہیں کسے کہ زینب ہے گرفتار کوئی نہیں کسے کہ زینب ہے گرفتار سر سب کے سنا پر ہے بجز فر کے علمدار سب کے سنا پر ہے بجز فر کے علمدار عباس 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 بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے کانوں کی لوے زخمی ہے چہرے پہ اُلجان کانوں کی لوے زخمی ہے چہرے پہ اُلجان ایک باچی ہے مقدل میں جلا جس کا ہے نامان لاشوں میں کھڑی لاش پہ زر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے پسلی کو سمالے ہوئے ایک مادر مجھ پہ بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے اصور کو چھپایا تھا لہل میں شہدی نے اصور کو چھپایا تھا لہل میں شہدی نے سر کھوڑ کے نیزے پہ چڑھایا ہے لہل میں سر کھوڑ کے نیزے پہ چڑھایا ہے لہل میں ایک کوک جلی لاش پہ سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے پسلی کو سمالے ہوئے ایک مادر مجھ پہ بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے معلوم ہے آئے گا ناب لوڑ کے بیٹا معلوم ہے آئے گا ناب لوڑ کے بیٹا خالی ہی رہے گا صدا بے شیر کا جھولا ممتہ علی ممتہ علی اسغر کو مگر ڈھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے پسلی کو سمالے ہوئے ایک مادر مجھ پہ بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے یوں مشک کو سینے سے لگائے ہے سکینہ یوں مشک کو سینے سے لگائے ہے سکینہ جیسے کہ اسے مل گیا آباس کا سینہ جیسے کہ اسے مل گیا آباس کا سینہ غازی کو یوں خاک بسر ڈھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے سر اس کا جھوڑا ہو گیا آباس میں تن سے بے گوروں کا فن لاش کا سینہ سر اس کا جھوڑا ہو گیا آباس میں تن سے وہ جس کے لیے ہاتھ نکالے تھے کفن سے دل تھانکے ماں دل تھانکے ماں زاکتے جیگر ڈھون رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے پسلی کو سمالے ہوئے ایک مادر مجھ کر بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے اصغر غم شاپی کے پلکوں پہ ہے آنسو اصغر غم شاپی کے پلکوں پہ ہے آنسو آنے لگی نزدیک میرے خلد کی خوشبو سہرا کو میری سہرا کو میری چشمہ تر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے بے گوروں کا فن لاش کا سر کھوڑ رہی ہے